اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مزمان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج کا ہمارا موضوع ہے درود تنجینہ کا حسار ہمارا جو یہ حسار کا عمل ہے درود تنجینہ کا یہ الحمدللہ سالہ سال سے اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اس عمل کی براکات اور لوگوں نے جو اس کے فوائد بتائے ہیں وہ تو بیشمار ہیں اگر میں یہاں بتانے لگوں تو کئی گھنڈوں کی ویڈیو بن جائے لیکن اس عمل کا مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے لوگوں کو جو فوائد ہوئے ہیں وہ جادو جنات سے حفاظت گھر سے جنات کا نکالنا کاروباری پساعت کاروباری معاملات میں بہتری صحت میں بہتری بچے خواہ میں ڈر جاتے ہیں بچے رات کو ڈر جاتے ہیں اس میں بہتری گھر میں جنات ہیں ان کو نکالا گیا اسی عمل سے ویسے تو یہ حسار کا عمل ہے لوگوں نے اس سے علاج بھی کیا گھر سے جنات کو نکالا گھر سے جادو کا علاج کیا اور کسی مریض کا جادو والے مریض کا علاج بھی کیا اور حفاظت بھی کی اس عمل کی بہت سے برکات ہیں چونکہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں تو اس لیے اس عمل کی طاقت الحمدللہ بہت زیادہ ہے بہت فائدہ ہے آپ بھی اس عمل کو استعمال کریں اس کو اپنی ترتیب میں رکھیں زندگی میں رکھیں اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے معاملات میں آسانیہ آنی شروع ہو جائیں گی ایک تو آپ کی حفاظت ہوگی آپ کے اہل خانہ کی حفاظت آپ کے گھر کی حفاظت آپ کے کربار کی حفاظت ہوگی دوسرا آپ اس سے علاج بھی کر سکتے ہیں میں دونوں طریقے آپ کرتا ہوں گا اس سے علاج کیسے کرنا ہے اور اس سے حفاظت کیسے کرنی ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے حفاظت کیسے ہوگی اس عمل کو آپ نے صبح فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس کا وقت ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے نہیں اٹھتے تو جب آپ کو لگے مطلب آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں آپ کام سے دیر سے آتے ہیں بعض ساتھی جو ہے وہ صبح تین چار بجے آ کے سوتے ہیں نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو پھر وہ ان کو بھی بعض رفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پر ان کی آنکھ نہیں کلتیں تو وہ جب اٹھیں جب بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی مجبوری ہو نہیں تو اس کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہے یہ دو ٹائم حفاظت کے عامال کیے جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ اس عمل کو پڑھیں گے تین مرتبہ یا سات مرتبہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دشمن زیادہ ہیں جادو جنار کے حملے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر آپ سات مرتبہ پڑھیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو جنار کے اثرات کوئی دشمن ایسا نہیں ہے جو کرتا ہے تو پھر آپ اس کو تین مرتبہ کا معمول رکھیں کہ آپ کے شیعتین جو ہے وہ عمل دخل نہ کریں آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں کاروبار میں بے برد کی نہوست اور کر میں پریشانی آتی ہیں وہ نہ آئیں اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے یہ عمل کو اس عمل کو آپ نے تین مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ اپنے اس طرح دونوں ہاتھ کرنے ہیں اس کے اوپر پھوک مارنی ہے اور اپنے جسم پر اس طرح مل لینا ہے یہ ہوگی آپ کا اپنا حسار اب آپ کے جو اہل خانہ ہیں بچے ہیں بیوی اہل خانہ اگر والدین آپ کے گھر میں رہتے ہیں تو ان کا جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں ان کا علاج آپ ان کا حسار کریں گے صرف آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے پھونک مار کے اس کا حسار کر دیا یا اپنی اس انگری پر پھونک ماری تصور کر کے اپنے بچے کے سر سے دوسرے بچے کے سر سے بیوی کے سر سے اس طرح اپنے گھما دیا پھر آپ نے کیا کیا پھر آپ نے گھر کا تصور کیا کہ آپ کے گھر کا جو قبلہ روخ ہے جو قبلہ روخ ہے اس کے جو دائن طرف کا کونہ ہے مثال کے طور پر آپ کے سامنے قبلہ ہے اس کا جو دائن والا کونہ ہے اس سے آپ نے یہ انگری شروع کرنی ہے تصور کے ساتھ یہ کھینچی یہ کھینچی یہ آپ کا گھر کا حسار لگ گیا اسی طرح آپ نے دکان کا بھی اسی طرح دائن طرف کو آپ نے شروع کرنا ہے قبلے کی طرف سے اور آپ نے حسار کھینچ دینا ہے اس کو آپ نے معمول میں رکھنا ہے جس جس طرح آپ اس کا حسار کرتے رہیں گے پابندی جتنی کرتے رہیں گے اتنی اس کی طاقت بڑھتی رہے گی اس کے جو براکات ہیں وہ آپ کو جو میں نے بیان کی ہیں آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی اس کی واضح پتا چلیں گی دوسرا اس سے علاج کیسے کرتے ہیں علاج کے لیے آپ نے علیدہ سے پڑھنا ہے حسار والے سے علیدہ نہیں پڑھنا آپ نے آپ نے علاج کے لیے علیدہ پڑھنا ہے آپ نے اسی عمل کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کے بعد یا کسی بھی وقت خواتین کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں مقصود ہے یہاں میں خواتین نہیں پڑھیں گی عشاء کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے اکیس مرتبہ اور اس کے لیے آپ نے سرسو کا تیل اور پانی دم کر لینا ہے اس پانی کو تمام گھر والے پیئیں گے اور تیل سے مریض کے جسم کی مساج کریں اور پانی کا گھر میں سپری کریں گے پاک کونوں میں اور دکان پہ کرواری جگہ پر سپری کریں گے اگر گھر میں جنات ہیں یا جادو سخت ہے تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں گے مثال کے طور پر آپ نے مطلب اس عمل کو آپ نے پہلے گھر کا جو دروازہ ہے مہین دروازہ ہے اس میں کھڑے ہو کے آپ نے گیارہ مرتبہ درودے تنجینہ پڑھا اور دیوار کے ساتھ آپ نے مطلب درودے تنجینہ پڑھ کے آپ نے دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دینا ہے اور آپ نے عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے جو عمل ہے پورا آیت الکرسی چہروں کل سور بکرہ کی آیات ہے ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے آپ نے جہاں سے شروع کیا وہاں آ کے دوبارہ ختم کریں گے تو یہ گھر کا ایک چکر ہو جائے گا اس چکر کو لگاتے لگاتے آپ نے دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے تمام گھر کے کمروں سے کچن سٹور ڈرائنگ روم جو بھی آپ کے رومز ہیں ان میں آپ نے چکر لگاتے لگاتے لیکن باتھروم کے اندر نہیں جانا سٹور ہے اس کے اندر بھی جائیں گے اسی طرح دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے باتھروم کے صرف اندر نہیں جانا باقی آپ نے چلتے جانا ہے اور جہاں سے آپ نے شروع کیا وہاں آ کے آپ کا ایک چکر ختم ہو جائے گا اس میں تعداد مقرر نہیں ہے جب آپ کا چکر ختم ہو گیا تو پھر آپ گیارہ دفعہ درود تنجینا پڑھ لیں گے تو یہ آپ کے گھر سے بھی اثرات ختم ہو جائیں اسی طرح دکان کا بھی چکر لگا سکتے ہیں فیکٹری کا بھی چکر لگا سکتے ہیں اس عمل کی برکات سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا حصار بھی لگتا رہے گا اور علاج بھی ہوتا رہے گا ابھی عمل نوٹ فرمالیں درود تنجینا عام آپ کو یہ جو ابھی ہماری سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کو انٹرنٹ سے بھی مل جائے گا آسانی کے ساتھ مل جائے گا درود تنجینا پڑھیں گے آیت الکرسی پڑھیں گے درود تنجینا تین مرتبہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے ایک مرتبہ چاروں کل پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں یا بسم اللہ کے بغیر پڑھ لیں یہ آپ کو اجازت ہے سورت بکرہ کی پہلی پانچ آیات بسم اللہ کے ساتھ یا بسم اللہ کے بغیر سورت بکرہ کی آخری دو آیات یہ آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے مطلب یہ عمل درمیان درودہ تنجینہ تین دفعہ ہو گیا درمیان والا عمل ایک دفعہ ہو گیا اسی طرح تین دفعہ پڑھنا ہے مسلسل تو اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درودہ تنجینہ دوبارہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنا حسار کر لیا اپنے اہل خانہ کا کاروگری جگہ کا حسار کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے زندگی کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اس عمل کو آپ ان احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں جن کو ان کی ضرورت ہے جو اس کے اہل ہے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ